بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی اس میں بات ہے نہیں اور مضمون بیان نہیں کیا جا رہا ہے کیا بیان کر رہے ہیں تو آج کا مضمون کچھ الگ ہی ہے لیکن انشاءاللہ اگر صحیح طریقے سے سنوگے توجہ سے اور سمجھنے کی کوشش کروگے تو بے انتہا نفع ہوگا میرے عزیزوں اور میرے ایمانی رشتے کے بھائیو اللہ عز وجل نے ہمیں جو قرآن یعنی کتاب اللہ عظیم الشان قرآن کلام پاک ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اللہ عز وجل کی بہت بڑی نعمت ہے اور قیامت تک کے لیے پیش آنے والے تمام حالات جو حالات قیامت تک پیش آئیں گے سب کا حل ہے اور پورا نقشہ قرآن کریم میں مذکور ہے آؤ میرے مسلمانوں آؤ میرے ایمان والے بھائیو آؤ آج میں آپ کو بیان نہیں کرتا قرآن سنتا ہوں سنتے جاؤ سمجھتے جاؤ سنتے جاؤ سمجھتے جاؤ حالات اور قرآنی آیات حالات زمانی اور آیات قرآنی حالات زمانی ہمارے زمانے میرے زمانے کے حالات حالات زمانی اور آیات قرآنی جو میرے رب کا قرآن ہے اس کی آیات بس سنتے جاؤ اور ایمان سے دل کے یقین سے سنو بہت سے ہمارے بھائی وہ ہوں گے جو قرآن زیادہ پڑھنا نہیں جانتے کم پڑھتے ہیں تلاوت کم کرتے ہیں اور بہت سے وہیں جو حافظ نہیں ہیں اور میرے پیاروں مسلمانوں میرے بھائیوں بہت سے وہیں جو حافظ بھی ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن آیات کا ترجمہ نہیں آتا تو آؤ میں ذرا وہ ترجمہ بھی کرتا چلوں اور شروع سے پندرہ بیس آیات قرآنی آپ کو سناتا ہوں سنو سنو اور ایمان کو دل کی گہرائیوں میں رچار بساؤ اللہ کے سامنے روان روان بدن کا جھک جائے سر بسجود سجدہ شکر میں گر جائے اور سمجھو کہ ایمان کی طاقت اور ایمان ہے کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستہم البعساء والضراء وزنزلوا حتى يقول لرسول والذین آمنوا معاہو متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤگے حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں سننا آیات اور ترجمہ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئی اور انہیں ہلا ڈالا گیا وزنزلو اور انہیں ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کے اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد متا نصر اللہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب الا انہ نصر اللہ قریب یاد رکھو سنلو غور سے اللہ کی مدد نزدیک ہے قرآن کی آیات سنائی ہے غور کرو میرے بھائیو غور کرو قال الذین يظنون انہم ملاق اللہ کم من فیت قليلت غلبت فیتا كثيرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ جن لوگو کہ ایمان تاکے وہ اللہ سے جاک من لے والے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کم من فیت قليلت غلبت فیتا كثيرة بإذن اللہ بإذن اللہ ارے کتنی ہی نجانے کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں بھائیو سن رہے ہو قرآن سنا رہا ہوں آج بس آج تقریر بیان نہیں کرنا قرآن سنو ارے نجانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو سبر سے کام لیتے ہیں اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے کیا کہا اے ہمارے رب ربنا اللہ تعالی کی طرف ذہن گیا مخلوق کی طرف نہیں چیزوں کی طرف نہیں ربنا اے ہمارے رب ہمارے پروردگار سبل و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دیجئے اور ہمیں قدم ثابت قدمی عطا کیجئے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح نسرت عطا کر دیجئے فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ چنانچہ انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ہر جگہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے شکست دے دی سنتے جاؤ میرے بھائیو سنتے جاؤ اللہ عز وجل قرآن میں فرماتے ہیں کیا فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَّرَا لَكُمْ چلو پہلے سے پڑھ لیتا ہوں اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا إِنْ تَصْفِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْلِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَبِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ آگے سنو وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ جب جنگِ بدر میں تم مؤمنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے ہاں بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمائع کی ہوں گی آگے سنو میرے بھائیو سنو قرآن کیا کہتا ہے سنو دل کے کانوں سے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوش خبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اتمنان نصیب ہو وَرْنَا وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَرْنَا فَتَحْ تو کسی اور کی طرف سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے اور تمام تر حکمت کا بھی مالک ہے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ صرف اللہ کی طرف سے اور صبر تقوی صبر تقوی صبر تقوی ہر جگہ ہے آگے اور سنتے جاؤ میرے بھائیوں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَلْتُمُ الْأَعْلَونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے مسلمانوں نہ تو تم کمزور پڑھنا اور نہ غمگین ہونا اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سر بلند ہوگے ایمان چاہیے ایمان چاہیے سر بلندی ہے تمہارے لیے سر بلندی ہے تمہارے لیے ہائے ہائے اللہ عزبجل جگہ جگہ میں ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ میری طرف رخو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ قرآن سنا رہا ہوں وآج قرآن سنو اللہ اکبر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اے ایام یہ جو ایام ہیں آتے جاتے دن جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں تو ایک وقت میں مغلوب ایک وقت میں غالب لیکن انجام میرے عزیزو یاد رکھنا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ انجام کس کا ہوگا اللہ والو کا ہوگا چاہے اسباب ظاہری اور چاہے ساتھ و سامان اور چاہے لا حلشکل ان کے ساتھ نہ ہو لیکن انجام ان کا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ دَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کاشی آیتیں ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے اور نظروں میں سامنے رہے ہر کام کو کرتے وقت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اگر اللہ عز وجل تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں کوئی 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 لا غالب لا غالب کوئی اس کوئی میں سم ہے ساری دنیا ہو بڑے ہو چھوٹے ہو طاقتوں والے ہو خدرتوں والے ہو سادہ زمان والے لا علشکر والے اور بڑے بڑے یہ والے وہ والے کوئی ہو اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ اِنْصُرْكُمُ اللَّهُ اَكَلَى اللَّهُ آجُ حالاتِ زمانہ لا الہ الا اللہ کا ہمیں مشاہدہ آنکھوں سے کرا رہے ہیں لا معز الا اللہ ولا مذل الا اللہ ولا قادر الا اللہ ولا مقدر الا اللہ ولا غالب الا اللہ ولا قہار الا اللہ کسی کی نہیں ہے زمین پر عصمان پر حکومت اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ اگر اللہ تمہاری مدد پہ آ جائے اور تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور اگر یخدلکم تمہاری مدد چھوڑ دے تمہیں تنہا چھوڑ دے تمہارا مدد نہ کرے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے بولو کون ہے جو مدد کرے کون من من میں سب شامل ہیں ساری کائنات ساری دنیا سب شامل ہیں کوئی نہیں اگر آئیں گے بھی مدد کو کچھ نہیں حاصل ہوگا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سبحان اللہ کیا زبردست بات ہے فرماتے ہیں اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے اگر یہ آیت اس طرح ہوتی فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ تو ترجمہ ہوتا کہ مومنین اللہ پر بھروسہ کرے عَلَى اللَّهِ پہلے آیا اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے نظریں ہی نہ اٹھائیں کسی کی طرف میرے عزیز اور بھائیوں ہمیں نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں کسی کی طرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ اور سنتے جاؤ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل ہائے ہائے وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافی لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں لہذا ان سے ڈرتے رہنا ان سے ڈرتے رہنا واقعہ ہے یہ قرآن میں صحابے کرام احد کے میدان میں جی چور ہو گئے تھے زخموں سے اور پھر اس کے بعد یہ خبر دلائی گئی تفصیل جسے دیکھنی ہو تفصیل دیکھ لے میں تو قرآن سنانا چاہتا ہوں ترجمہ صحابہ نے جب یہ بات سنی صحابہ اکرام نے جب یہ سنی وہ آرہے ہیں مدد کے لیے ان کے لیے بہت سارے آرہے ہیں مدد کے لیے اور بہت بڑا قافلہ بہت بڑا گروہ بہت بڑا لشکل تو انہوں نے کیا کہا تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وَنِو بول اُٹھے کیا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل اور جسے آنا ہے آئے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ایک آیت چھوڑ گیا آگے پڑھتا ہوں تاکہ بہت زیادہ نہ ہو اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُلْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے بالکل نہ ڈرنا بس مجھ سے ڈرنا اِنْ كُلْتُمْ مُؤْمِنِينَ مجھ سے ڈرنا آئی آج ہمارے زمانے میں ایک وہ چل چکا ہے کہ ایسی دوسروں کی طاقتیں بیان کریں گے جیسے ساری زمین و آسمان کا نظام سارا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو میں کہا کرتا ہوں بھئی کائنات کو اللہ چلا رہا ہے کوئی اور نہیں چلا رہا ہے ایسے باتیں مت کیا کرو اور میرے عزیزو اور بھائیو آگے چلو الَّذِينَ آمَدُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ یہ خاص اب اگلی آیتے میں آپ کے سامنے ان کی قید اور مکر اور سادشوں پر بتاتا ہوں قرآن سنا رہا ہوں قرآن سنتے جاؤ الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ تاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں لہذا اے مسلمان و تم شیطان کے دوستوں سے لڑو یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں درحقیقت کمزور ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا شیطان کی چالیں کمزور کمزور آلے سنو قرآن کیا کہتا ہے سنتے جاؤ آج مزا جائے گا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ دُمْ تِقَامُ یہ اہلِ بَاطِ الْكُفَّارِ یہ ساری اپنی چالیں چل چکے تھے اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا چاہے ان کی چالیں اور ان کی سادشیں اور ان کے پلین اور ان کے منصوبیں ایسے کیوں نہ ہو کتنے سخت ہو جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں لہذا اللہ کے بارے میں ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اے ایمان والوں میرا بیان سننے والوں سن لو یہ قرآن سنے رہا ہوں کیونکہ بہت سے ہمیں قرآن پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو ترجمہ نہیں آتا ہے ترجمہ آتا ہے تو غور نہیں کرتے استحضار رکھو دل میں اللہ نے جو اپنے رسولوں سے اور نائبین رسول سے اور اپنے بندوں سے جو وعدہ کر لیا ہے اس کے اللہ خلاف ورزی نہیں کرتے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے دنیوی زندگی میں ضرور مدد کریں گے وَإِنَّا اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيز پورا اقتدار اور طاقت اللہی کے پاس ہے تو کیا فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اپنی ساری سادیشیں کر چکے سب کر چکے جتنی کرنی تھی خوب سوچ لیا بڑے بڑے تعلیم یافتہ پڑھے لکے لوگ اور بڑے بڑے تلینگ یافتہ اور ماہر قسم کے لوگ سب جمع ہو گئے سب کچھ کر چکے وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور ان کی ساری چالے سارے منصوبے ساری سادیشیں سارا سب کچھ اس کا توڑ اللہ کے پاس وہ ان کی قدرت میں اللہ کی قدرت میں اللہ کی علم میں اور کیسی کہتی سادیشیں دیکھنے میں ایسا نظر اتحق جیسے جی وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اگرچہ ان کی چالے ایسی کیوں نہ ہو جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں لیکن فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَ اللہ کے بارے میں ہر کیسی ہے خیال بھی دل میں نہ لانا خیال بھی ہے مسلمانوں سن لوگ اور سے کب اللہ وعدہ پورا کریں گے کب وقت آئے گا قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِیِ اِمَا اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے جو بدعا کی ہے ان فرعونیوں کے لئے ربنا اتمس على اموالهم مشتد على قلوبهم قبول ہو گئی اور حارون حضرت حارون نے آمین کہا قبول ہو گئی فَاسْتَقِیِ اِمَا جَمْعِ رَحْنَا چالیس سال امام بغبین لکھا چالیس سال بعد دعا کا ظہور ہوا وعدہ کب ظاہر ہوگا جو دعائیں کی گئی جو آئیں بھری گئی کب ظاہر ہوں گی اس پر نہ جاؤ لیکن یہ ذہن میں رکھ لو لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامِ یقین رکھو کہ اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے کوئی اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے بڑا چوٹا طاقت والا کمزور سب اس کی قدرت کے تحت ہیں اور جب وہ بدلہ لینے پہ آتا ہے تو کھوپڑیاں جو ہے وہ ساری فیل ہو جاتی ہیں سوچ چوچ کے لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهَ هَوْهِ وَكَمْ مِّنْ قَرِيَةٍ أَمْ لَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَا ثُمَّا خَلْتُهَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ ظلم کرنے والی بستیوں کو اللہ محلت دیتے ہیں وَأُمْلِ لَهُمْ میں محلت دیتا ہوں لیکن اِنَّا قَيْدِ مَتِينَ میری پلیننگ بڑی مزبوط ہوتی ہے میری پلیننگ بڑی مزبوط ہوتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٌ قرآن سنتے جاؤ کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکالیں گے یہاں سے باہر کر دیں گے نکال دیں گے چھوڑا نہ پڑے گا تم کو چھوڑنا پڑے گا یہ وطن ملک سے باہر کر دیے جاؤ گے کوئی پناہ نہیں دے گا اور جو دنیا میں پناہ دے گا اس کو بھی ہم مانیں گے پیٹھیں گے اگر تمہیں کسی نے پناہ دی ایسا کر دیں گے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تو تم ہماری ملت و مزم میں لوٹا ہماری بات مان لو پھر ٹھیک ہے رہو جہاں چاہنا بس بات مان لو ہماری لَتَعُودُنَّا فَاوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کیا لَنُحْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ البتہ ہم ضرور بھی ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے کافروں کو ہلاک کریں گے اور یہ جو ظلم پر اترے ہیں ان کو ہلاک کریں گے جی جنہوں نے چھوٹوں کو بڑوں کو علماء کو اور بچوں کو اور بے اور عورتوں کو سب کو مان ڈالا ظلم پر جو اترے ہیں لَنُحْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ اور پھر کیا ہوگا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ البتہ ہم ضرور بھی ضرور اس کے بعد تمہیں وہاں جگہ دیں گے اور بسائیں گے اس زمین میں تم آ جاؤگے تمہارا تسلط ہوگا تمہارا نظام قائم ہوگا اور تمہیں وہاں رچائیں گے بسائیں گے تم وہاں بسوگے لَا لِكَ لِمَنْ خَافَ لیکن ایک شرط ہے وہ کیا ہے جو میرے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے اللہ کا نیک بندہ ہو تقوی والا ہو جی ایمان اس کے دل میں ہو اور اللہ تعالی اللہ عز و جل کے ساتھ سہی تعلق ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو یہ شرط ہے اگر یہ شرط پوری ہو سادہ سامان ہو نہ ہو اسلحہ ہو نہ ہو یہ ہو نہ ہو وہ ہو نہ ہو دنیا سادہ نہ دے لیکن اگر یہ شرط پوری جا رہی ہے لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ان کو وہاں سے نکال دوں گا اور تمہیں وہاں بساؤں گا قرآن ہے یہ آج میں قرآن سنانے پر لگا ہوں جی ہاں قرآن سنا رہا ہوں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَّا هُمُ الْأَسْفَلِينَ ایک جگہ آیا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَقْسَرِينَ جی ہاں انہوں نے تو چاہا تھا پلیننگ کی تھی اور سادشیں کی تھی لیکن ہم نے ان کی سادشوں میں ان کو ناکام کر دیا خسارے میں کر دیا اور ان کو نیچہ کر دیا اور وہ اپنی پلیننگ اور کامیابی میں کامیاب نہیں ہو سکے قرآن سنتے جاؤ میرے بھائیو کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں نام بلا یاربنا کیوں نہیں اللہ اپنے بندے کو کافی ہے لیکن یہ دو دوسرے لوگ ہیں یہ آپ کو دراتے ہیں اللہ کے علاوہ سے ارے یہ سارے یہ ایسے ہوں گے اور ایسا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گی اور یوں ہو جائے گا اور وہ ہو گا اور دنیا والے یہ کر دیں گے اور تمہیں یہ کر دیں گے اور ان باتوں کو چھوڑ دو اور زیادہ دین وغیرہ کی باتیں مت کرو اللہ کہتا ہے قرآن میں کیا کہتا ہے کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں کیا کہتا ہے قرآن اے نبی آپ کو یہ اللہ کافی ہے اور یہ جو ایمان والے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے آپ کو ماننے لگ گئے یہ کافی ہیں پروانہ کرو کسی کی نکل پڑو نکل پڑو کود پڑو میدان میں پروانہ کرو کون ساتھ دے گا اور کون ساتھ نہیں دے گا میرے عزیزوں اور بھائیو یہی بیان ہے بس ساتھ کا سمجھ لو یہ لمبا ہوا ہے کوئی بات نہیں ہے زندگی ہماری اگر اس کے لیے نہیں تو اور کہیں کے لیے ہے ہر دن لمبا نہیں ہوتا لیکن میرا جی چاہتا کہ میں یہ سب سنا دوں اور اخیر میں ایک حدیث شریف سنتے جاؤ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَدَلْ اشْتَدَّ غَضَبِي اشْتَدَّ غَضَبِي میرا غصہ بہت شدید اور سخت ہوا کس پر علاماً اُس شخص پر جو ظلم کر رہا ہو کس پر علاماً ظلم من لا يجد ناصراً غیری سنلو بھائیو بہت زبردست مضمون کی روایت ہے اللہ فرماتے ہیں میرا غصہ بڑا سخت ہے اُس شخص پر جو کس پر ظلم کرے ایسے لوگوں پر ایسے شخص پر جو میرے علاوہ کسی کو فریادی بنا کے پکان نہ رہا ہو کسی سے نہیں چاہتے مدد صرف اللہ ہے ہمارا میں نہیں کسی کی طرف پرواہ کرتا ہوں نہ دیکھتا ہوں دنیا والوں کی کوئی مطلب نہیں ہے صرف اللہ میرا حامی و ناصر ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر جو ظلم کرے گا میرا غضب غصہ اُس کے اوپر بڑا سخت ہے اور جب اللہ کا غضب غصہ ظاہر ہوتا ہے پیارو وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْذِي مَتِين بڑا سخت ہوتا ہے پھر إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلِ الظَّالِمْ اللہ تعالیٰ ڈیل دیتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى إِذَا أَخَدَهُ لَمْ يُفْلِتُ جب پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں جرس سے خدم کر دیتے ہیں قَاثُمَّ قَرَعَ وَكَذَلِكَ أَخْضُ رَبِّكَ إِذَا أَخَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَهُ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عِجَاب مظلوم کی بددعا سے یہ سوچ کے کہ مجھے دنیا میں کوئی ٹچ کرنے والا نہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں جی ایسا ہوں اور ویسا ہوں مجھے کوئی چھو نہیں سکتا کچھ نہیں کہا سکتا مارو جس کو جتنا ماننا ہے ظلم کرو جس پر کرنا ہے اوپر کوئی طاقت ہے جو سب کے اوپر ہے اس کے علی اللہ کے درمیان ہجاب نہیں اس لئے فرمایا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَحِينَ اے مظلوم مجھے پکاننے والے میں ضرور تیری مدد کو آؤں گا چاہے تھوڑی دیر کے بعد ہو چاہے کچھ زمانے کے بعد ہو چاہے بیس سال کے بعد ہو چاہے چالیس سال کے بعد ہو لیکن میں مدد کو آؤں گا چاہے چالیس سال جیسے میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا قصہ بھی بیان کیا کہ وہاں دعا ہوئی قدو جیبت دعوت کما امام بغوی فرماتے ہیں چالیس سال بعد ظہور ہوا سن رہے ہو بیان سننے والو چالیس سال چالیس سال چالیس سال وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ